بھارت نے چین کے آگے ہاتھ جوڑ لیے بھارت کی درخواست پر چین نے بھارت کے دس فوجی رہا کر دیے لداغ میں ہونے والی جڑپ کے بعد ان فوجیوں کو چین نے تحویل میں لیا رہا تھا رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں فوجیوں کے رہائی بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی دور کے بعد عمل میں لائی گئی ہے تو اس طرح بھارت نے چین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے بھارت کی درخواست پر چین نے بھارت کے دس فوجی رہا کر دیے لداغ میں ہونے والی جڑپ کے بعد ان فوجیوں کو چین نے تحویل میں لیا تھا رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں فوجیوں کے رہائی بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی دور کے بعد عمل میں لائی گئی ہے دس فوجی رہا کیے گئے ہیں چین کے جانب سے بھارت کے بھارت نے چین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے جس کے بعد بھارت کے درخواست پر چین نے بھارت کے دس فوجی رہا کر دیے لداغ میں ہونے والی جھڑپ کے بعد ان فوجیوں کو چین نے تحویل میں لیا تھا رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھ جوان شامل ہیں فوجیوں کے رہائی بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی دور کے بعد عمل میں لائی گئی ہے تو اس طرح بھارت نے چین کی آگے ہاتھ جوڑ دیئے بھارت کی درخواست پر چین نے بھارت کے دس فوجی رہا کر دیئے لداغ میں ہونے والی جھڑپ کے بعد ان فوجیوں کو چین نے تحویل میں لیا تھا رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں فوجیوں کے رہائی بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی دور کے بعد عمل میں لائی گئی ہے دس فوجی رہا کیے گئے ہیں چین کی جانب سے بھارت کے بھارت نے چین کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے جس کے بعد بھارت کی درخواست پر چین نے بھارت کے دس فوجی رہا کر دیئے لداغ میں ہونے والی جھڑپ کے بعد ان فوجیوں کو چین نے تحویل میں لیا تھا رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں فوجیوں کے رہائی بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی دور کے بعد عمل میں لائی گئی ہے تو اس طرح بھارت نے چین کی آگے ہاتھ جوڑ دیئے بھارت کی درخواست پر چین نے بھارت کے دس فوجی رہا کر دیئے لداغ میں ہونے والی جھڑپ کے بعد ان فوجیوں کو چین نے تحویل میں لیا تھا رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں فوجیوں کے رہائی بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی دور کے بعد عمل میں لائی گئی ہے دس فوجی رہا کیے گئے ہیں چین کی جانب سے بھارت کے بھارت نے چین کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے جس کے بعد بھارت کے درخواست پر چین نے بھارت کے دس فوجی رہا کر دیئے لداغ میں ہونے والی جھڑپ کے بعد ان فوجیوں کو چین نے تحویل میں لیا تھا رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں فوجیوں کے رہائی بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی دور کے بعد عمل میں لائی گئی ہے تو اس طرح بھارت نے چین کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے بھارت کی درخواست پر چین نے بھارت کے دس فوجی رہا کر دیئے لداغ میں ہونے والی جھڑپ کے بعد ان فوجیوں کو چین نے تحویل میں لیا تھا رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں فوجیوں کے رہائی بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی دور کے بعد عمل میں لائی گئی ہے دس فوجی رہا کیے گئے ہیں چین کی جانب سے بھارت کے بھارت نے چین کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے جس کے بعد بھارت کے درخواست پر چین نے بھارت کے دس فوجی رہا کر دیئے لداغ میں ہونے والی جھڑپ کے بعد ان فوجیوں کو چین نے تحویل میں لیا تھا رہا کیے گئے بھارتی فوجیوں میں دو میجر دو کیپٹن اور چھے جوان شامل ہیں موسیقی